اہلن مسائلن خوش آمدید ممنون ہوں کہ اپنی اجازت دی تم تو گھر بھالے ہو مختار تمہارے مرہوم چچا میرے بابا علی اور بھائی حسن کی قابلی اعتماد تھے آپ لوگوں کی آل اہلی سے محبت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے تمہاری میرے غریب چچا زاد بھائی مسلم کی مذبانی اور جو حمایت تم نے اسے کی اور تمہاری اسیری کی خبر مجھے تفصیل سے ملی ہے تمہاری آنکھ کا زخم کیسا ہے شکر خدا اب بہتر ہو رہا ہے محفوظ رہو انشاءاللہ آپ نے میری عزت بڑھا دی کیوں تکلفات میں پڑھتے ہو مختار ہم دونوں کے سینوں میں وہ راز ہیں کہ ہم مدتوں بیٹھ کر درد دل اور حسرت کر سکتے ہیں ہم اس قافلے سے پیچھے رہ گئے جو ملکوت کی طرف جا رہا تھا مجھے یقین ہے کہ اس جدائی میں کوئی حکمت ضرور ہوگی اس کی حکمت ارادے کے لنگڑے پیر ہیں وہ ساق آپ کو حق ہے کہ میری سرزنش کریں میں تمہاری سرزنش نہیں کر رہا بندے خدا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آہ یہ لنگڑے پیر بائیس ہوئے کہ ہم سفر بنتا اپنے مظلوم بھائی حسین کا آہ کھٹ جائے پاو کھٹ جائے پاو کھٹ جائے پاو میں حجاز آیا ہوں تاکہ اپنے جیسوں کی غفلت کا ازالہ کر سکوں کیسے زہرہ کرنا چاہتے ہو ہاتھ بڑھائیتا کہ بیعت کر کے آلِ علی کا حق غاصبوں اور ظالموں سے چھن سکوں مجھے اپنے بھی اشعہ مانتے ہو آپ حیدرِ کررار کے فرزند ہیں وارثِ خونِ شہید مولا حسین خدا جانتا ہے کہ میں بھی قلبی طور پر حضرتِ سجاد کو اپنا امام میں زمانہ مانتا ہوں میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے حکمِ جہاد کے بارے میں ان کا فرمان معلوم ہے میں اور آپ شرن حق کو پھیلا سکتے ہیں مختار علی کا ماننے والا تعبی ہے اور تعبین کا فریضہ فیلحال مصیبت پر صبر اور سکوت تھے دیکھ رہے ہو دنیا کے ساتھ تک ناقابلِ بھروسہ ہے مختار میں عبداللہ عمر کا بیٹا جو دنیا عرب کا خلیفہ تھا جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے رونٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے آج اکلادین اور حوسباز نوجوان کا دامن تھام رہا ہوں شیخ آپ کی شخصیت نہ دوحل کی تھی نہ ہے میں چاہتا ہوں آپ آج ارادہ کیجئے ہم ابن زبیر کو ہٹا سکتے ہیں نہیں مختار نہیں جو بے حرمتین حضرات نے قلفہ عراجزین کی لباس کے ساتھ کی ہے اس کے بعد یہ خلافت میری نظروں میں اور حقیر ہو گئی ہے جو بار ایک دن عمر کے کاندھوں پر تھا آج وہ بار ایک بے غیرت اور خبیص نوجوان کے ہاتھ کا کھلانا ہے خدا اس خلافت کے بانیوں کو نہ بخلی کہ دین خدا کی جنہوں نے بیجزتی کی ہے خدا کے دین کی عبرو دوبارہ برقرار کی جا سکتی ہے آخر سبر کب تک شیخ؟ آپ نے بیت نہ کر کے پہلا قدم اٹھا لیا ہے بس دوسرا اور تیسرا قدم بھی اٹھا لیں تو کام تمام ہو جائے گا لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں شیخ یہاں تک کہ یزید بھی آپ کے قدرت سے ڈرتا ہے وہ آپ کی چھپی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہے اس کا ثبوت میری آزادی آپ نے صرف ایک خط سے یزید کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ٹھنگے ہو جاؤں مختار میں اور صفیہ سالوں سے حکومت اور قدرت کی لالچ کو بھول چکے ہیں میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں مختار بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکومت کی وسط اہم نہیں ہوتی فیلحال عبداللہ اپنی جنگوانہ نہیں چاہتا سرہ گینو کتنے خلیفہ ایک لباس خلافت کی خاطر مارے گئے عمر عثمان علی صفیہ تم نے حسین کو نہیں گنا حسین اور یزید کا جھگڑا بھی اسی لباس کی اوپر تھا میں تو مختار پر حیران ہوں ابھی خون حسین ابن علی خشک نہیں ہوا ہے حسین کے پاس دو طرح کی قدرت تھی ایک طرف سے رسول خدا سے نسبت رکھتے تھے اور دوسری طرف ایک بے مثال خلیفہ تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا آج کل عربوں کے غیرت ایک عد جلی لکڑی کی طرح ہے کہ اسے جتنا پھوکو اتنا ہی دھوان دے گی شولوں کے تو آثار ہی نہیں اتنا دھوان دے گی کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں اس کی ایک مثال خود جناب نہیں ہے شکر ہے کہ آپ کی چشم مبارک خالی میں ٹھیک ہوئی ہے تم چاہتے کیا ہو مختار؟ تم عبداللہ ابن عمر کو عبداللہ ابن زبیر کے مدے مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ میں خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کی پناہ میں آیا ہوں اور مجھے اس میں شک نہیں کہ خون حسین سفیانی شجرے کی جڑوں کا خاتم کر دے گا جاؤ یہ جال کسی اور پرندے کے لیے بچھاؤ میں خود کو آپ کا مقروض سمجھتا ہوں سو قرضہ چکانے آیا ہوں قرض چکانے چاہتے ہو بس اتنا کرو کہ اس کی زندگی کا سکون برباد مت کرو اسے اس کے جانمہ سے مت اٹھاؤ ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ خدا کے گھر کے پہلوں میں ہم اپنی آخرت کا گھر بسا لیں مختار تمہارے سر پر میرا کوئی قرض نہیں ہے میں نے عرض کیا نا میں نے جو کچھ فکھیا اپنی زوجہ صفیہ کے خاطر تھا اگر صفیہ نہ ہوتی تو میری زندگی بھی علی کے بیٹوں کی طرح حکومت کی طوفانی ہواوں کی ضد میں آ جاتی جب بھی جاؤ حشم کی طلب میرے دل میں اٹھی صفیہ نے میری مدد کی اور اپنے ہنر سے مجھے مار کے سے دور کر دیا ہاں صفیہ تو اپنی جوانی کے دور سے ہی سرکش لڑکوں کو لگام لگانے میں اپنی مہارت رکھتی تھی سب اس سے ڈرتے تھے اور حسد کرتے تھے سوائے مختار کے جو ایک نیڈر طبیعت رکھتا تھا اتنی پریشانیاں اٹھا چکے ہو یہ کافی نہیں ہے تم اپنے گھر والوں کی فکر کیوں نہیں کرتے مختار آخر کب تک اپنی جان کو دوسروں کی ڈھال بنائے رکھو گے مختار ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے جس دن میں ظلم کے سامنے سر جھکا دوں وہ میرا آخری دن ہوگا مختار عبداللہ ابن زبیر خدا خدا کر رہا تھا کہ کسی طرح حسین عراق کے لوگوں کی دعوت قبول کر لیں اور مکہ سے چلے جائیں تاکہ اس کا حجاز میں کوئی رقیب نہ ہو مگر افسوس کہ انہوں نے اسے یہ موقع دے دیا فی الحال ابن زبیر یزید کا بے رقیب حریف ہے حجاز میں اور یزید ضرور اس کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے حجاز کی طرف لشکر کشی کرے گا ابن زبیر کو تم جیسوں کی تنوار اور بھروسے کی ضرورت ہے مختار دھیان رکھنا تویں سستی قیمت میں نہ خرید لیں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے مزدور بھی چاہیئے کیا مزدور؟ ارے دختہ! دختہ نہیں چاہیئے سکفی بہادر دلاور پر ضرور کیسے ہو مختار؟ یہ کیسے حکمت ہے کہ مکہ کے زیادہ تر سیاسی افراد کے نام عبداللہ ہیں؟ جب گھر بیت اللہ ہے تو خادمین کو ضرور عبداللہ ہونا چاہیئے اہلین وسہلین ابو عساق اہلین وسہلین اس گھر میں موپر نقاب رکھنا کراہیت رکھتا ہے یہ گھر عام کی جگہ ہے کیسے ڈر رہے ہو؟ میرا ڈرون عبدالشیطان حضرات سے ہے جو اپنے آپ کو اس گھر کا خادم کہتے ہیں یہ عقیدے تمہارے جہاد کا عجز ضائع کر دیں گے ابو عساق تم مشر اور منہ کی سرزمین میں ہو عرافات میں ہو صفا و مروع کی سائی میں ہو مکہ میں حاجی کو اپنے پورے وجود کا دھیان رکھنا چاہیے خاص طور پر زبان کا اپنے رمی جمرہ کو بوزو کینے میں تباہ مت کرنا آج میرا رمی جمرہ رمی یزید ہے دوست مرحبا تو پھر اس گھر کے خادموں کی کیوں توہین کر رہے ہو جن کا ارادہ رمی یزید ہے؟ زبیر کے بیٹے کو عبدالشیطان کہنا نائنصافی ہے وہ ہمارے سالحین میں سے ہے بن مطی میرے چہرے پر نقاب تھا تو تم نے مجھے کیسے پہشان دیا؟ مختار جیسا نام اور سیاسی آدمی وہ بھی مکہ جیسے شہر میں جہاں یزید کے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے کچھ بھی کر لے وہ اپنے رکیبوں کی نظروں سے بچ نہیں سکتا عبداللہ ابن زبیر تمہارا منتظر ہے مختار اگر تم اور عبداللہ ابن زبیر دھونوں مل جاؤ تو یزید کا قلعہ کما کر سکتے ہو جناب مختار انقریب آپ اس کی زیارت کا شرف پائیں گے جو ہے عابدِ عبادت گزار دشمنِ کفار مجاورِ خانہِ یار خادمِ امتِ ہوشیار خسمِ یزیدِ نابکار نواسِ یارِ غار فرزندِ صحبیِ کبار خلیفہِ نو مکان نو افکار خلیفت اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام جو اپنی خالہ ام المومنین سے متصل ہیں اہلِ بیتِ خاتمُ الانبیاء حضرتِ مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ ہاں بلکل ہم بھی اس لمبے چوڑے قصیدے کی زیارت کے مشتاق ہیں مرتار اپنا سو ہٹاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ اہلن و سہلن مختار کس بات پر ہو حضرتِ مختار؟ مسخرہ بازی ہے کیا فرمایا؟ یہ مزحقہ خیز ہے مسخرہ بازی ہے کونسی چیز مسخرہ بازی ہے؟ یہی چال چلن جو آپ نے شروع کر دیا ہے یہ یمن ہے یا مکہ؟ آپ عبداللہ زبیر ہیں یا سلمانِ نبی؟ یہ تخت تختِ سلمان پر ایک تانہ ہے کہیں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرنا چاہتے آپ؟ نہیں 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 مختار نہیں نبوت اٹکنے بارا لکمہ ہے مجھے مار دے گی ہمارا مزاج شبیہ نبوت پر زیادہ ساتھگار ہے انبیاء کی نالائن میں پاؤں ڈالنا؟ محض ہماکت ہے رسول اللہ خلیفت اللہ ہم اسی خلیفت اللہ ہی پر کہانے ہیں خلیفت اللہ ہونے کے لئے تن سارے موجزات کی ضرورت نہیں ایسے نہیں مختار نہیں ہم نے تو تمہارے اوساپ میں سن رکھا تھا کہ تم سیاستدان ہو تو پھر کہاں گیا ایک عام انپڑ انسان کی طرح بات کر رہے ہو اگر ہمارے موجزات کی حکمت جانتے تو انہیں بس خرا نہ کہتے جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارا دین اعتدال اور ساتھگی کا دین ہے اس کی بہترین مثال خانہ قابہ با تم نے علی اور اس کے چانے والوں سے زیادہ سادہ لو دیکھا ہے نہ دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے میں ان تمام اختلافات کے ساتھ جو کہ میں علی کے مسلک سے رکھتا ہوں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ سادگی عراق میں کسی جگہ بو تراب کے ساتھ سپردے خاک ہو گئی علی کے سر کو لوگوں کی صرف ظاہری آنکھوں نے پارا پارا کیا ہے نہ کہ شمشیر ابن ملجم مرادی نے حسین کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا جن کی عقل ان کی آنکھوں پر تھی اب تم اور تم جیسے لوگ دیانت، عدالت اور سادگی کی باتیں کرتے رہو بنو مہیاں سالوں سے اپنے جلال اور جبروس سے مسلمانوں کے سر پر زبردستی حکومت کر رہے ہیں سبز محل کی شان و شوقت مسجد آزم سب سے بڑی مثال ہے ایسی مسجد بنائیے کہ حیرت کے مارے انسان کا مو کھولا رہ جائے تو پھر کیوں نہ ہم مکہ کو شام کے مقابلے میں نہ اٹھائیں تو پھر آپ کو بھی دن کی فکر نہیں ہے تو پھر آلِ زبیر اور آلِ عمیہ میں کیا فرق ہے جب ایک ہی روش پر حکومت کرنی ہے دونوں کو اس طرح تو آپ اور یزید ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں پھر اس سے مخالفت کیوں رکھتے ہیں مجھے 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 صرف یزید سے صرف شریعت پر اختلاف ہے مسلمان میں اس کی سیاست پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا اس کی دیانت پر مجھے اعتراض ہے یزید یزید شراب پیتا ہے یزید جوا کھیلتا ہے یزید لہو لاب کرتا ہے یزید کتوں سے کھیلتا ہے بندروں سے کھیلتا ہے یزید نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ایسے امیر المومنین کا خون مبا ہے امیر المومنین کو جھوٹ اور رہاکاری سے مبرہ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے مگر بحث بھرائے بحث مت کرو مقتار کتنی شریعہ جانتے ہوں اتنی جانتا ہوں کہ اپنے کام میں مکمل رسوک سکتا ہوں بہت خوب شاباش تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ بس لہتامے جھوٹ اور رہاکاری جو دین کی حفاظت کیلئے ہو وہ شر انجائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے آہ مختار یہ شریعت کی بحث ہمیں ہمارے مشترک حدف سے روک رہی ہے تم یزید کے مخالف ہو میں بھی ہوں تم یزید کے خون کے پیاسے ہو میں بھی ہوں تم حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہو میں بھی لینا چاہتا ہوں بیت کر کے بحث ختم کرو ایک شرط ہے شرط کونسی شرط عراق عرب تو پھر مختار کا مسئلہ ہمیں حسین نہیں ہے حسین کا انتقام ایک بہانہ ہے عراق کی حکومت تک پہنچنے کے لیے تمہاری ہوشیاری واقعہ لا جواب مختار حسین تو یزید کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا یزید نے حسین کو مارک ہم آقت کی ہے بے شک وہ اس بات سے غافل تھا کہ حسین سے کہیں زیادہ حسین کا قون خطرناک ہے تم نے اچھا ڈورہ ڈالائے مختار بس اتنا خیال رکھنا کہ ہم سے نہ ٹکرانا تم تو جانتے ہی ہو کہ دو بادشاہ ایک سلطنت میں اور دو تلوان ایک نیام میں نہیں رہ سکتی میں اپنی پوری قدرت کے ساتھ یزید کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہوں چاہے مختار جیسے لوگ میری مدد کریں چاہے نہ کریں جا اور ہاں مختار خبردار ایسا نہ ہو کہ حجاز کے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو حجازی لوگ میری بیعت میں ہیں اگر لوگوں کا اپنی بیعت کی دعوت دوگے تو میرے حریف کہلاؤگی میری بات سمجھ رہے ہو مختار میں یزید نہیں ہوں کہ مختار کو قید کرنے کی غلطی کروں اور ایک خلیفہ کی اولاد کے کہنے پر اسے رہا کر دوں تم انہیں ذرا سی غلطی کی تو فوراں مار دی جاؤگی فریفہ پیدا 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 آپ لو کہاں کے رہنے والے ہیں بھائیو؟ عراقِ عرب عراق میں کہاں؟ بسرا یہ تم ہوں ابو عساق؟ ہاں اور آپ؟ میں ہانی ابن جببہ وعدائی ہوں کوفے کا رہنے والا مرحبا بہادر واقعین تم ہی ابن مرجانہ کی قید سے بھاگ سکتے تھے مجھے یقین نہیں آتا تھا کوفہ کی کیا خبر ہے؟ ایک ناغہانی افت نے ابن مرجانہ کی گھٹنے ٹیک دیئے ہیں سنا ہے کہ ایک لا علاج زخم ہو گیا ہے اس کے پیر میں جو اس کی ہڈیوں تک سرائیت کر گیا ہے اور طبیبوں کا ارادہ ہے کہ اس کا پیر کاٹ دیں اپنے مرجانہ کی ناغہانی آفت میں ہوں ایک زہمت دوں گا تمہیں ہانی سر آنکھوں پہ؟ کوفہ کب جا رہے ہیں؟ یمن کے کافلے کے انتظار میں ہوں خدا نے چاہا تو بہت جلد کفی کی طرف نکلوں گا میرے گھر والوں سے کہنا میں خانہ کعبہ کے جوار میں ہوں موسیقی دیر کر دی تم نے قاسد دو تین دن تاخیر کیسے ہو گئی؟ حضرت خلیفہ سوگوار تھے مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے بلا دور رہے کس بات سے سوگوار تھے؟ ایک گمشدہ حمدم کی یاد میں سوگوار تھے مرنے والا کون تھا؟ ابو قیس ابو قیس ان کا بندر؟ جی امیر ابو قیس بندر نہیں تھا ابو قیس امیر المومنین کی تنہائی کا ساتھی تھا ابو قیس ابو قیس خلیفہ کا قریب ترین دوست تھا بہت غم انگیز خبر ہے ایسا کیا ہوا کہ مرہوم ابو قیس خدا کے رحمتوں سے جا ملے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابو قیس ایک قابل شہ سوار تھا ایک گھوڑ سواری کے مقابلے میں گھوڑے سے گر گیا کرینے سے یہ بات ظاہر ہے کہ کسی خیانتکار نے گھوڑے کے تسمے کو ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ ابو قیس کو مار دے مشکوک مل گیا اس نے اقارہ جرم کیا چند ایک افراد کو یوں ہی گرفتار کر لیا ہے جب تک میں شام میں تھا انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا ابو قیس کو گھوڑ سواری میں بڑی مہارت تھی مجھے بائید لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ گرا ہو یقیناً گھوڑے کے تسمے کو شاید ٹھیک نہ باندھا گیا ہوگا یا ممکن ہی ڈھیلا باندھا گیا ہے تاکہ مارہم ابو قیس نیچے تشریف نہیں آئے چھپ کرو مشکوک لوگوں کے ناکھن کھینچے جائیں تو ضرور مو کھولیں گے بہرحال خداوند عالم اس غم کے داق پر خلیفت المسلمین اور ان کے چاہنے والوں کو سبرین آیت عطا فرمائے بن حریص جی امین خلیفہ کے داق دار قاسد کی یوں پذیرائی کرو کہ وہ اس عظیم مصیبت کی تکلیف اور سفر کے تھکاوٹ کو بھول جائے اور قاسد جاؤ آج اور کل خوب آرام کرو پرسو آجانا اور خلیفہ کے لیے میرا جواب لے جانا جی امین چھپ کرو ذرا مو بند کرو تاکہ میں دیکھوں کہ کیا لکھ بھیجا ہے اس نے ابن زبیر نے حجاز میں ہنگام آرائی کے لیے قدم اٹھا ہے اور مسلمانوں کو اپنی بیعت کی دعوت دے رہا ہے ہم آپ سے زیادہ لائک کسی کو نہیں سمجھتے جو اہل زبیر کے فتنے کو قتم کر سکے بنا سوچے حجاز کی طرف لشکر کشی کرو تمہیں پورا اختیار ہے کہ اہل حجاز کی ایڑ سے ایڑ بجا دو اور زبیر کے بیٹے کا سر ہمارے لئے بھیجوا دو امیر المومنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اجازت ہے امیر کیا ہوا پھر خلیفہ کا کوئی پیغام آئے نہیں کہ تم بو سونگتے ہوئے چلے آئے آخر ہم سے کیا چاہتے ہو عمر خدا اور رسول کی قسم اگر میری مہر کی کوئی احمد ہوتی تو رے کی امیر کا حکم تمہارے لئے مہر کر دیتا اور کسی ہڈی کے ٹکڑے کی طرح تمہارے آگے پھینک دیتا یلو جانا چاہتے ہو کہ خلیفہ نے کیا لکھا ہے پڑھ لو رے کی حکومت کا حکم نہیں ہے مگر تمہیں رے سے ایک قدم نزدیک ضرور کر سکتا ہے میں مکہ پر لشکر کشی نہیں کر سکتا تم کر سکتے ہو تو بسم اللہ تم خود خلیفہ سے بات کر لو میری مانو تو اس دفعہ بھرپور سودا کرنا عمر خلیفہ کے وعدے یعنی بکواس حکومت تیرے ہوا ہوا عمر سعید گدھا میں خان کعبہ پر حملہ کر کے اپنے باپ کی قبر پر دھوپوں کیا بات ہے زبیر کے بیٹوں میں مصب نظر نہیں آرہا مصب کو مختار سے ملنا پسند نہیں تھا اس نے معافی مانگی ہے نہ آنے پر حق بنتا ہے حق بنتا ہے اس شخص کا غرور برداشت کے قابل نہیں ہے جب اس نے بیعت نہیں کی تو اسے سانس لینے کا موقع کیوں دیا میں اور منظر اسے مارنے کے لیے تیار تھے نہیں نہیں جاپر مختار کو مارنا فیلحال ہماری نئی حکومت کے حق میں ٹھیک نہیں ہے وہ عراق عرب اور عجاز و طائف کے بان و فوش یوں میں سے ہے سمجھ رہے ہو میری بات جب تک اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس سے ہاتھ ملاتے رہیں گے ہاں ہاں فقط فقط اتنا یاد رکھنا کہ مختار بلا وجہ حجاز نہیں آیا ہے کوئی دلیل تو ہے اور اور جان لو کہ مختار آلِ زبیر کے لیے یزید سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو پھر پھر ہر لمحے اسے نظروں میں رکھو ہاں ہاں اس کے گرد ایک نادید اجال بشاہ دو اس کی تمام مام و درفت کو نظر میں رکھنا تمام تر ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ حجاز میں کون کون اس کا عامی ہے ہاں خوب بہت خوب تازہ خبریں کیا ہیں یزید نے ابن مرجانہ کو حجاز کے طرف لشکر کشی کا حکم دے دیا ہے ابن مرجانہ کیا بے تکی سوچ ہے ایمک یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کو فتح کرنے والا خانِ کعبوں کو بھی فتح کر سکتا ہے ہاں آ جائے ہاں ابن مرجانہ ذرا حجاز کی طرف آ جائے تاکہ اسے دکھائیں کعال زبیر و ران علی میں کیا فرق ہے؟ ہاں اجد